سینیٹر پلوشہ نہیں ہے جی سینیٹر خالدہ عطیب صاحب آج خواتین کرنا اس لیے مشتاق صاحب سخت غصے میں اندھیان رکھنا ہے میرا جی جی شکریہ جناب چیرمن آپ نے مجھے اس حساس موضوع پر بولنے کا موقع دیا بجٹ پر بحث دوہزار اکیس اور بائیس کا کمپریجن زیادہ سینیٹر پیش کر رہے ہیں دوہزار بائیس اور تیس سے ہمیں کمپریجن سے زیادہ تجاویز پر زور دینا چاہیے کیونکہ اگر ہم موازنہ کرتے رہیں گے تو صرف موازنے کے ہی گورک دھندے میں فسے رہیں گے ہمیں تجاویز بہتر طور پر پیش کرنی چاہیے تاکہ جو خامیاں اور خرابیاں اس بجٹ میں ہیں انہیں دور کیا جا سکے اور ایک بہتری کی طرف جایا جا سکے اور بجٹ کو کیونکہ بجٹ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں جو یکجہتی کی علامت ہے اور یہ سیاسی ادم استحکام کے زمانے میں پیش کی گئی جبکہ اور ہمیں یہ نہیں کبھی بھی کہنا چاہیے کہ جب ہم ایک پارٹی تھے تو ہم نے یہ بجٹ پیش کیا اور اب گیارہ پارٹیوں نے مل کر یہ بجٹ پیش کیا گیارہ پارٹیوں کے مل جانے سے ذرائع عامدنی بڑھ نہیں جاتے اس لیے ہمیں ان تمام بہتر تجاویز کی طرف آنا چاہیے کہ جو بجٹ کے حوالے سے ہیں آہ چالیس ہزار سے کم عامدنی والوں کو دو ہزار روپے آہ مہانہ دینے کے بعد کی گئی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافے کی بات کی گئی ہے میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دوں گی وہ یہ ہے کہ کراچی میں فرامیے آپ کے منصوبے کے فور کے لیے بیس سرب روپے مختص کیے گئے ہر بجٹ میں کراچی میں کے فور منصوبے کے لیے کچھ نہ کچھ رقم مختص کی جاتی ہے لیکن وہ منصوبہ بالکل آگے نہیں بڑھا اور وہ رقم کہا جاتی ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ جب سے کے فور منصوبہ شروع ہوا ہے یہی سلسلہ جاری ہے ہر بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص ہوتی ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا وفاقی بجٹ کا 65 سے 70 فیصد ادا کرنے والا شہر کراچی پینے کے صاف مانی سے محروم ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی پیشرفت نہیں ہو رہی ابھی کے فور منصوبے کی میں نے آپ سے بات کی اگر اس کو مکمل کر لیا جائے کم وقت میں تو کراچی کا ایک بہت بڑا اور دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا اسی کے ساتھ ایس ٹو منصوبہ یہ ایس ٹو منصوبہ سیوریج کے حوالے سے ہے جس پر بجٹ میں کوئی بھی بات نہیں کی گئی اور نہ اس حوالے سے کوئی رقم مختص کی گئی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر توجہ دینی چاہیے اسی طرح ایڈوکیشن کے لیے نوے عرب روپے رکھے گئے کیا ہم اس رقم سے لیٹریسی لیٹریسی ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا اسی طرح بیس عرب روپے صحت کے لیے رکھے گئے ہمیں اس ان ان بجٹ کی اس رقم کو انکریز کرنا چاہیے پیٹرول کی پرائز جو ہیں وہ ٹیر بیز ہونی چاہیے جس طرح سوزوکی خیبر اگر کسی کے پاس ہے تو پیٹرول کی پرائز اس کے لیے کچھ اور ہو جس کے پاس پرادو یا لینڈ کروزر ہے اس کے لیے پیٹرول کی پرائز کچھ اور ہونی چاہیے جیسا کہ ایران میں اس پر عمل ہوتا ہے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہم گدھے گھوڑے کو ایک ہی لکڑی سے ہاکتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہر کلاس کے حوالے سے اور جو سب سے زیادہ جو کلاس افیکٹ کرتی ہے وہ ہے لور میڈل کلاس اور لور کلاس اس پر ہم نے اس سلسلے میں کوئی بھی کام نہیں کیا موٹر سائیکل رکھنے والوں کے لیے قیمتیں بالکل آلگ ہونی چاہیے اور بڑی گاڑیوں کے لیے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اگر انہیں دو سو پچاس روپے پر پیٹرول دیا جا رہے تو چھوٹی گاڑیوں کو ایک سو پچاس روپے پر پیٹرول دیا جائے یہ تجاویز ہمیں دینی چاہیے تاکہ اس میں بہتری لائی جا سکے اور جس سے جو کلاس افیکٹ کر رہی ہے یا اس سے متاثر ہو رہی ہے اس پر عمل کیا جا سکے ہم نے سارا بوجھ اٹھانوے فیصد مظلوم مجبور اور استحصال کا شکار عوام پر سارا بوجھ ڈالا ہوئے اور دو فیصد مراتی آفتہ طبقہ اس سے قطعی مبرہ ہے جس سے نہ ان پر پرائز کا کوئی اثر ہوتا ہے نہ ان پر کسی مہنگائی کا کوئی اثر ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے تو کون صرف وہ وہ شخص متاثر ہوتا ہے جو جس کی تنخواہ بیس ہزار ہے پچیس ہزار ہے تیس ہزار ہے اس مہنگائی کے دور میں وہ کس طرح اپنا گزارہ کر رہے اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ میری ایک آپ کے اس موزی زیوان کے تواصل سے یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ مردم شماری کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی مردم شماری ایک بہت حساس مسئلہ ہے جو آنے والے الیکشن پر اس کا پورا دارو مدار اور انحصار ہے ہمیں اس کام کو سب سے پہلے مکمل کرنا چاہیے تاکہ مردم شماری مکمل ہو تو حلقہ بندیوں کا کام ہو سکے اور جب حلقہ بندیوں کا کام بہتر طور پر ہوگا تو ترقیاتی فنڈ ملیں گے اور اس سے شہر شہروں میں جو ڈیولیپنٹ کے کام ہیں وہ ہو سکیں گے مردم شماری کے حوالے سے میری آپ کے اس ایوان کے توصی سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کام پر فوری طور پر توجہ دی جائے اور اس پر جل سے جل کام کو مکمل کیا جائے کیونکہ دوہزار تئیس کا الیکشن بالکل قریب ہے تئیس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے اور تئیس میں بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں اگر اس مرحلے پر مردم شماری کو اگر ہم نے نظر انداس کیا تو تمام چیزیں متاثر ہوں گی جسے حلقہ بندیاں اور حلقہ بندیوں کے ساتھ ساتھ جو سیڈس ہیں قومی اور سبائی اسیمبلیگی وہ بھی اور پھر اس حوالے سے جو ترقیاتی فنڈ جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے شکریہ جار چاہ گیا شکریہ جار چاہ گیا شکریہ جاری